میں نکلا تھا گاؤں کی ان سنہیری گلیوں سے ایک سرکاری نوکری کی تلاس بھی اب کر رہا ہوں میں تیاری جیت کی کچھڑ کر اپنی ماں کے آنچل سے تجھے پتا ہے جو کتابیں تیرے پانس میں رکھی ہیں اس میں تیرے ماں باپ کا خون پسینہ ہے جو پیسے تو کوچنگ والے کو اور مکان مالک کو دیتا ہے وہ پیسے تیرے ماں باپ کیسے کماتے ہیں تیرے پتا جب کھیت کو اپنے گھون پسینے سے سیچتے ہیں تب جا کے یہ پیسہ پیدا ہوتا ہے اور ایک تو ہے جو روم پر آلس فیلا کر بیٹھا ہے اور کیا نام بتا ہے تُنہیں اس لڑکی کا جو روز تیرے سپنوں میں آتی ہے مجھے پتا ہے پر کیا تجھے یہ پتا ہے کہ تیرے گورنمنٹ جو اپنے سپنے سے اس لڑکی کا سپنہ کچھ زیادہ ہی مہتو بون ہو گیا ہے ستھے تو یہ ہے میتر کہ تم اپنے ماتا پتا کو دھوکہ دے رہے تجھے پتا ہے تیرا باپ اپنے گاؤں والوں کو کیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا سرکاری نوبری لگنے والا ہے اور تُو ہے کہ کتابوں سے اپنا رستان آتا توڑ کر بیٹھا ہے کیاول اپنے ٹیمپریری انجوئیمنٹ کریے پر مجھے پتا ہے تو خوب محنت کر کے اپنے ماں باپ کا سپنہ پورا کرنا چاہتا ہے اسی لئے تُو مہون کا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جیون کے کسی بھی شیطر میں اگر تجھے سفلتا چاہیے تو سریلا روپے کو سوامی نے ایک سلوک بتایا ہے اُتھسان اسچے دھے دیئے تَتَّتِ کرمَ پْرَوَرْتِ نَات سَنْگِ تِعَاگُ سَتُوْرَتِ سَرْدْبِرِ بھَقْتِ پْرَسِدْ دھتِ آپ کو اپنے جیون میں سفلتا چاہیے اس لئے آپ کے پاس اُتھسان ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کا اور نسچے یعنی کی آپ کا ڈیٹرمنیشن سٹرونگ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس دھہریہ بھی ہونا چاہیے اگر کسی کارن وز آپ فیل ہو جاتے ہیں تو دھہریہ آپ کو بچا جائے گا اور آپ کو کچھ چیزوں کا سنگ تیاغ نہ ہے جیزے بورے مطر بری عادتیں آلس سے لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اٹھ اکسٹر کیا ایک بار پھر ریپیٹ کر کے بتاؤں آپ کے پاس تین چیزیں ہونے چاہیے پہلی اُتھسا دوسری نسچے اور تیسرا دھہریہ اور اپنے لکسے کے پیچھے تب تک دوڑنا ہے جب تک لکسے پراب نہ ہو جائے اُتھسٹ جاگرت پراب پہ ورنم نبو دیتا تک لکسے پیچھے